دوستو آج سارے دنیا میں انسانوں کا راج ہے ہم نے اپنے اپنے علاقوں کی یا کہیے دیشوں کی گھیرہ بندی کر رکھی ہے اپنے ساتھ ساتھ ہم نے جانوروں کی سیمائیں بھی نشچت کی ہوئی ہے جرہ سوچئے کہ اگر کوئی شیر گر کے جنگلوں سے باہر نکل آئے تو کیا انسان اسے جندہ رہنے دیں گے یا تو شیر کو مار دیا جائے گا یا پھر بےہوش کر کے واپس انہی جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے گا کنٹو یہ سیمائیں ہمیشہ سے تیہ نہیں تھی کیونکہ انسانوں کا یہ راج ہمیشہ سے قائم نہیں رہا صرف کچھ ہزار سال پہلے تک جانور اپنی مرجی سے کہیں بھی آ جا سکتے تھے یہ مانا جاتا ہے کہ آج سے قریب 20 لاکھ سال پہلے ہم تیندو میں آئے بدلاؤں کی وجہ سے باغوں کی ایک پرجاتی کی اتپتی اتر پشچمی چائنہ میں ہو چکی تھی یہ علاقہ ہریالی سے گھرا ہوا تھا اور تھنڈا تھا یہاں چھپنے کے ستان پریاب تھے جس وجہ سے باغ گھات لگا کر آسانی سے شکار کر لیتے تھے ساتھے اس علاقے میں دوسرے کسی بڑے شکاری کے ساتھ بھی باغوں کی مٹھ بھیڑ نہیں ہوتی تھی ایک آدرش ماحول میں جینے کے کارن بلیوں کی اس پرجاتی کی سنکھیا میں تیجی سے وردی ہوئی اور یہ اتر میں روس یوں دکشن میں بھارت کے وشال جنگلوں تک فیل گئے یہ سارا علاقہ باغوں کے لیے بہترین تھا یہاں بارش پریابت ہوتی تھی اور باغوں کو تو پانی کے آسپاس بنے رہنا بہت ہی پسند ہے دوسری اور بھارت میں افریقہ سے فیلتے ہوئے شیر بھی اپنا بسیرہ بنا چکے تھے شیروں کی اتپتی باغوں کے بعد کی مانی جاتی ہے افریقہ کے سوخے ریگستانی علاقے سے اتپن ہوئے شیر میدانی اور کم ورشا والے شیطروں میں رہنے کے انسار ڈھل چکے تھے وہیں باغ گھنے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے تھے اس لئے شیر اور باغوں کے بیچ کوئی وشیش ٹکراؤں کبھی نہیں رہا ہوگا لیکن کیا ہوتا یدی باغ فیلتے ہوئے افریقہ تک پہنچ جاتے کیا شیروں کے اس گھڑ میں اور سوخے موسم میں باغ اپنا وجود قائم رکھ پاتے چلیے آج اسی پہلو پر چرچہ کرتے ہیں آواز کی سمجھیں دوستو بلی کی تمام پرجاتیوں میں تیندوہ ہی اکلوتا ہے ایسا جیو ہے جو ہر طرح کے ماحول میں آسانی سے رہ لیتا ہے تیندوہ بھاری بارش سے لے کر بہت سوخے علاقے تک میں پایا جاتا ہے یہ برف سے لے کر پیڑوں کی ٹہنیوں تک میں نواز کر سکتا ہے اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ہی جانکار تیندوے کو شیر اور باغ سے ادھک پراتین جیو مانتے ہیں دوسری اور شیر کے ساتھ ساتھ باغ کے نواز کی بھی سیمائیں ہیں نر شیر کے صرف چہرے پر ہی گھنے بال ہوتے ہیں ان کا باقی کا شریر بالوں سے ویہین ہے وہیں باغوں کے پورے شریر پر بےہد ہی باریک اور گھنے بال ہوتے ہیں جس وجہ سے انہیں شیروں کے مقابلے ادھک گرمی بھی لگتی ہے یہی کارن ہے کہ خود کو تھنڈا رکھنے کے لیے باغ اکثر پانی میں پڑے رہتے ہیں افریقہ کا سوخہ موسم باغوں کو راس نہیں آئے گا حالکہ افریقہ میں رہنے والے تیندوے اور چیتوں کے پاس بھی باریک بالوں والا کوٹ ہوتا ہے کنٹو یہ دونوں ہی جیو سوخے موسم میں رہنے کے انوسار ڈھل چکے ہیں یہ اپنے چوڑے نتھونوں سے تیجی سے ہوا کو اندر باہر کر کے خود کے شریر کو تھنڈا رکھنا سیکھ چکے ہیں عام طور پر شیر ایک ہی بار میں پانچ لیٹر تک پانی پی جاتے ہیں اس کے بعد اگر انہیں تین سے چار دنوں تک بھی پانی نہ ملے تو بھی کوئی سمسیاں نہیں ہوتی کنٹو باغ ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے کئی بار پانی پیتے ہیں بڑی بلیوں کے جانکار ڈوکٹر سائیمن کا کہنا ہے کہ ایک باغ کو پرتی دن سو لیٹر پانی کی آوشکتہ پڑتی ہے یہ اس پانی کا استعمال پینے اور نہانے کے لیے کرتے ہیں گرمی کے دنوں میں تو باغ پورا پورا دن پانی میں ہی پڑے رہتے ہیں یہ صرف شکار کرنے کے لیے یا رات کے وقت ہی پانی سے باہر آتے ہیں باغ کتنے ماہر تیراک ہوتے ہیں اس کا اندازہ انڈونیشیا میں پائے جانے والے سماترن باغ کو دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے یہ باغ تیرتے ہوئے ایک آئیلینڈ سے دوسرے آئیلینڈ تک پہنچ جاتے ہیں جاہر ہے یدی افریقہ میں رہنا ہے تو باغوں کو اپنا جل پرم چھوڑنا ہوگا کسی باغ کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا افریقہ کا ریگستانی علاقہ انہیں راس نہیں آنے والا شکار کی سمسیائیں دوستو شکاری کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے شکار کرنے کی آوشکتہ پڑتی ہے اور باغ بے شک دھرتی کے سب سے گھاتک شکاری جانوروں میں سے ایک ہے اس کے پاس طاقت ہے اور دانت اور پنجوں کے روپ میں بہترین ہتھیار بھی کنٹو بڑے اور طاقتور شریر کے ساتھ کچھ سمسیائیں بھی آ جاتی ہے یہ طاقتور شریر آپ کو دھیما بنا دیتا ہے ایک باغ کی رفتار چیتے کی تلنا میں صرف آدھی ہی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ تیندو کی بھاتی تیجی سے پیڑ کی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلناگ لگا سکتے ہیں تیندوے تو پیڑوں پر چڑھ کر بندروں تک کو مار ڈالتے ہیں یعنی باغ افریقہ میں پائے جانے والے گزیلز جیسے فورتیلے جانوروں کا شکار نہیں کر پائے گا ایک باغ قریب 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ادھکتم رفتار سے ہی دوڑ سکتا ہے وہیں جیبرا اور ویلڈ بیشت جیسے جانوروں کی رفتار بھی قریب قریب اتنی ہی ہوتی ہے یعنی ان دونوں جانوروں کو پکڑ پانا بھی باغ کے لیے مشکل رہے گا گینڈے ہپو یا ہاتھی جیسے طاقتور جانوروں کا شکار کر پانا تو قریب قریب اسمبو سا ہی کاری ہے یعنی باغ کے پاس شکار کے لیے کیول ایک ہی جانور اپلپد ہوگا جو ہے کے بوفیلو اس افریقی بھینس کو دوڑ کر باغ آسانی سے پکڑ سکتا ہے کنٹو بھینس کا شکار اتنا آسان کاریہ نہیں ہے بھینسے ایک ساتھ جھنڈ میں رہتی ہیں یہ نیڈر ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں باغ اکیلے جیون جینے کے لیے جانے جاتے ہیں اور کسی اکیلے باغ دوارہ بھینس کو مار ڈالنا بہت ہی مشکل کاریہ رہے گا شکار کی ایک سمسیا اتیت میں شیروں کے ساتھ بھی آئی ہوگی کنٹو شیروں نے اس سمسیا کا سمادھان ایک سمہو کے روپ میں رہنا شروع کر کے نکال لیا شیر جانتے ہیں کہ وہ اکیلے بھینسوں کا شکار کرنے میں ادھیک کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس لیے یہ ایک ساتھ مل کر حملہ کرتے ہیں یعنی اگر افریقہ میں باغوں کو جندہ رہنا ہے تو شیروں کی ہی بھانتی ایک ساتھ مل کر رہنا سیکھنا ہوگا جہاں تک ایشائی جنگلوں کی بات ہے تو یہاں کے گھنے اونچے پیڑوں یا جھاڑیوں میں باغ چھپ کر اور گھات لگا کر شکار کرتے ہیں ایک باغ اپنے گدیدار پیرو کے مدد سے بینا کوئی آواز کیے اتنی شانتی سے آپ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھنک تک نہیں لگے گی باغوں کا دھاریدار شریر انہیں پیڑوں کی ٹہنیوں میں چھپنے میں مدد کرتا ہے گھات لگا کر شکار کرنے میں نپونتا کی وجہ سے باغ ایشائی جنگلوں کی گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر ہرن جیسے فرتیلے جانور کو بھی آسانی سے مار ڈالتا ہے شیروں سے پرتیس پردہ دوستو افریقہ گئے باغوں کی شیروں سے ٹکر ہونا تو نشچت ہے اور یہ ٹکر بے حد ہی ہنسک اور روچک بھی ہوگی شیر موقع ملتے ہی چیتوں اور تیندوے کو مار ڈالتے ہیں کنٹو چیتے اور تیندوے تیج ایم فرتیلے ہونے کے کارن جلدی سے شیروں کی پکڑ میں نہیں آتے لیکن شیر اور باغوں کے بیچ میں تو سیدھے طور پر ٹکر ہوگی یہ دونوں ہی جانور ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں کنٹو شیروں کی جیت کے پکش میں جو سب سے مجبوط ترک ہے وہ ہے ان کا ایک جھٹ ہو کر رہنا ایک پریوار بنا کر رہتے شیر بڑی ہی آسانی سے مل کر کسی اکیلے باغ کو مار ڈالیں گے یعنی باغوں کو نہ صرف شکار کرنے کے لیے بلکہ شیروں سے لڑنے کے لیے بھی ایک جھٹ ہونا پڑے گا کنٹو جنگلی جانوروں میں انسانوں جتنی سمجھ نہیں ہوتی جو حالات کو دے کر کوئی رننیتی بنا سکے جنگلی جانوروں کو خود کے وحوار میں بدلاؤ لانے کے لیے کئی پیڑیوں کا وقت لگ جاتا ہے لیکن یہ بدلاؤ آتے جرور ہیں یدی افریقہ میں کچھ پیڑیوں تک باغ اپنا آستیتوں بنائے رکھتے ہیں تو یہ ایک جھٹ ہونا بھی سیکھ جائیں گے ایک جھٹ ہونے کے بعد شیروں اور باغوں کے بیچ ہوئی لڑائی اس بات پر نربھر کرے گی کہ کس کے جھنڈ میں کتنے سدسے ہیں جس کا جھنڈ بڑا ہوگا جیت اسے ہی ملے گی ویسے ایک سمبھاؤنا یہ بھی ہے کہ افریقہ گئے باغ شیروں کے ساتھ مل کر رہنا ہی سیکھ جائیں دنیا بھر کے کئی چڑیا گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یدی شیر اور باغ کو ایک ہی باڑے میں رکھا جائے تو کچھ دنوں تک اُلجھنے کے بعد ان دونوں ہی جانوروں میں دوستی ہو جاتی ہے انیکوں باڑوں میں کئی سارے شیر اور باغ مل کر ایک ساتھ مجھے میں رہتے ہیں یہ دونوں ہی جانور ایک دوسرے کی طاقت کا سمبان کرتے ہیں چڑیا گھر میں ایک ساتھ رکھے گئے شیروں اور باغوں کے بیچ میں ہوئی جھڑپ کے کارن کسی شیر یا باغ کی جان جانے کے ماملے بے حد ہی کم ہوئے ہیں کنٹو دوستو یدی شیر اور باغ ایک ساتھ مل کر رہنے لگتے ہیں تو افریقہ کے جنگلی میدانوں کا سوروپ ہی بدل جائے گا ایک ساتھ مل کر شیر اور باغ بڑے پیمانے پر شکار کریں گے جس کارن انیم مانساہری جانوروں کے تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اور پورا جنگلی جیون چکر ہی سماپت ہو جائے گا دوستو پرکرتی دوارہ لے گئے نرنے پورن تا پریپورن ایم شد روپ سے دوش مکت ہوتے ہیں وستو تا پرکرتی نے جس جانور کو جس جگہ رہنے کے لئے چنا ہے وہ وہیں ٹھیک ہے پرکرتی کے چناو میں تھوڑا سا بھی پریورتن جیون کو تباہ کر سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیاواد